بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جوفری چوسر کی زندگی کے بارے میں بحث کریں گے جوفری چوسر 1343 میں پیدا ہوئے اور 25 اکتوبر 1400 میں ان کی وفات ہوئی ان کو فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں چوسر نے اپنی کتابیں لکھی اس زمانے میں فرنچ اور لیٹن لینگویجز بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی دربار میں بھی فرنچ بولی جاتی تھی اور عام طور پر بھی لوگ فرنچ لینگویج استعمال کرتے تھے اور چوسر نے اس زمانے میں انگلش میں شاعری لکھ کے اپنی زبان کو ترقی دی چوسر وہ پہلے شاعر ہیں جو پویٹس کارنر آف ویسٹ منسٹر ایبے ایک مشہور قبرستان ہے وہاں دفن ہوئے اور ان کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اس قبرستان کو عظیم شاعروں کے لیے وقف کر دیا گیا اب وہاں ورڈز ورث اور تھامس ہارڈی جیسے لوگ اور جان کیٹس جیسے لوگ وہاں مدفون ہیں چوسر نہ صرف ایک آثر تھے بلکہ وہ فلسفر، کیمسٹ، ایسٹرونامر اور بیوروکریٹ، کورٹیر اور ڈپلومیٹ بھی تھے کینٹر بری ٹیلز اصل میں کہانیاں ہیں چوسر کے زمانے میں کتابیں اتنی زیادہ عام نہیں تھی اور لوگ زیادہ تار سٹوری ٹیلنگ کیا کرتے تھے اور چوسر اپنے زمانے کا ایک گریٹ سٹوری ٹیلر تھا اور دا کینٹر بری ٹیلز میں ایک گروپ آف پلگرمز یعنی حاجیوں کا ایک گروپ ہے جو سینٹ تھامس بیکٹ کی شرائن یعنی اس کے کیتھیڈرل میں پر زیارت کے لیے جا رہا ہے اور جاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جاتے ہوئے یہ سب تقریباً تیس لوگ تھے یہ کہانی سنائیں گے اور آتے ہوئے بھی یہ کہانی سنائیں گے اس طرح سے تقریباً 29 to 30 پیپل جب آتے اور جاتے دو دو کہانیاں سنائیں گے تو تقریباً 100 سٹوریز سنانے کا یہ پرگرام تھا جس میں سے چوسر نے تقریباً تیس کہانیاں لکھی ہیں ہمارے سلیبس میں صرف دا پرولاگ ٹو دا کینٹر بری ٹیلز ہے یعنی پرولاگ اصل میں کسی بھی پرانے زمانے میں جب لیٹریچر میں کوئی کہانی کوئی نظم لکھی جاتی تھی اور اس میں ایک پرولاگ ہوتا تھا جو کہ اس نظم کا انٹرڈکشن یا ابتدائیہ ہوتا تھا تو کینٹر بری ٹیلز کے پرولاگ میں اس کے جو پلگرامز ہیں جو سٹوری ٹیلر ہیں ان کے بارے میں ان کا طارف بیان کیا گیا ہے اور چو سر نے ان کا طارف بہت خوبصورتی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے وہ تمام لوگ جیتے جاگتے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں اور وہ کردار نہ صرف فورٹین سینچری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بلکہ وہ کردار اس زمانے کے کردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسل اپیل بھی رکھتے ہیں تینک یو تینک یو